نمسکار بہت سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دھار بھی رفتار بھی میں ہوں آپ کے ساتھ اب ہو رہا یہ خبروں کو دیکھتے ہیں فٹا فٹ انداز میں سرنگر جمو کشمیر پولیس نے بھارت سرکار کے ایک عدی کاری کا بھیش بنا کر رہنے والے بہ روپیوں کو گرفتار کیا بتا جا رہا ہے کہ آروپی نے نیٹورک بنا کر کرولو روپیوں کی ٹھگی کی ہے گرفتار ویقتی کی پہچان گجرات کے کرن بھائی کے روپ میں ہوئی ہے دیش کے پیم نرے نرمودی دوارہ بھارت کو نشا مکت بنانے کے لیے چلا جا رہے ہیں ابھیان میں اب سینہ بھی بھارت کو نشا مکت بنانے میں اپنی بھومکانی بھانے کے لیے آگے آئی ہے سینہ کے پورو سینکوں کے لیے ابھیان چلایا ہے نگرپالی کا حاجد نے ویباہ کے کئی کرمچاریوں کی سیوہ نرتی کو لے کر سمان سمارو کا آئیوجن کیا اس اوسر پر کئی دشکوں تک سیوہ دینے والے کرمچاریوں کو بہتر پردرشن کے پرچساہن کیا گیا کپوڑا پھلمنڈی میں ایک دیوے سے جاگ رکتا کاری کرم کا آئیوجن کیا گیا کاری کرم میں وشیشک کے اندر اور یوٹی سرکار دوارہ چلائے جا رہی ہی یوجنہوں کی جانکاری کی رامبنزلی کے گرامیڑ شیطروں میں سڑکوں کے نرمان میں پھرگرتی ہوئی ہے زلہ وکاس پریشد ادیگ ڈاکٹر شمشاد نے بتائے کہ پردھم چرنڈ میں ایک کلومیٹر سڑک نرمان کار شروع کیا گیا ہے کلگاہ میں صوفی موتسو کا آئیوجن کیا گیا یوٹسو شیخ آلم نور الدین والی کو شدہ انجلی دینے اور صوفی سنسکریتی کو بڑھا ہوا دینے کے لیے آئیوجن کیا گیا تھا باڈی پورا گریز سڑک کا سات سال کی بچی نے کیا ادھ گھاٹن بیکن نے ریکارڈ سمی میں سڑک کی بحال ڈی جی بی آر او بولے پرشاسن بیکن اور سینہ کے بیچ تال میل سے ہوا سمبھاؤ گاندربنزلک کے فل اتپادکوں کے لیے خوشخبری سرکار نے نئی سمگر کرشی وکاس پریوجنہ کے لانچ پیکنگ سامگری پر پچاس پرتشت سبسیڈی ہوگی پردان کشمیر میں روبوٹ کی ودت سے ہو رہی سرجری میڈیکل فیلڈ کے لیے گیم چنجر ثابت ہوگی یہ ٹیکنک اس تری روک سمندی روکوں کے علاج میں ہو رہی سوویدہ بشنہ علاقے میں رنگ روڈ میں آج الٹو گاڑی اور ڈمپر کے بیچ زوردہ ٹکر ہوئی جس میں ایک یوک اور یوٹی بری طرح زخمی ہو گئے جنہیں ترنت بشنہ زلہ اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا وائٹ گلوب آرگنیشن کے ساتھ سینہ کی چنار کور نے جمو کشمیر میں لیتھیم کی کھوج خطرات اور پرسکار ویشے پر ٹائگور ہال میں سرنگر کے کالیجوں کے لیے انٹر کالیج ڈیبیٹ کا آج ان کیا نگروٹہ میں سرکشا سبکشا بیٹھک آج ان کی گئی بیٹھک میں سی اے پی ایف جمو کشمیر پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کے ورش آدھیکاریوں نے بھاگ لیا پیر پنجال کے دکشنی شیطر میں سرکشا ایجنسیوں کے سمنویہ کو اور مضبوط کرنے کے لیے ویبھن مددوں پر چرچہ کی گئی جمو کشمیر پولیس نے بڑھگام ظلے میں چار سال کے بچے کا اپرانٹ کرنے کے آروپ میں ایک غیرستانی محلہ کو گرفتار کیا ہے آروپی محلہ کی پہچان راجستان کے ہنمان گڑھ کی نواسی گروپ میں ہوئی ہے پی ڈی ڈی سمباغ سنبول کے کرمچاریوں کے ایک سمو نے سنبول میں ورود پردرشن کیا کرمچاریوں نے پی ڈی ڈی کاریال سنبول سونواری کے باہر دھرنا دیا پردرشن کاری پچھلے دو ورشوں سے لمبت ویتن جاری کرنے کی مانگ کر رہے ہیں پٹن سنگھپورہ کے احمدپورہ استطح راج کے ودیالے اصرکشت بھون میں سنچالیت ہو رہا ہے بھون پوری طرح سے جر جر ہے اور دیواروں میں گہری در آ رہے ہیں بچوں کی ابیواہوکوں کا کہنا ہے کہ یہاں کبھی بھی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے ماغام کے راج کے ڈگری کالیج میں جاگ رکھتا کاری کرم کا آجند کیا گیا یہ کاری کرم کشمیر میں مہلاؤں پر تیزاب حملوں یون اتپیڑن سے مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر آجند کیا گیا تھا نیادیش مسررت زبی نے کاری کرم میں مکہ اتھتی کی روپ میں شرکت کی اب انتپورہ میں ورکشہ روپڑ کے مہت کو بڑھا ہوا دینے کے لیے ایک ریلی کا آجند کیا گیا جس میں بڑی سنکھیا میں اسکولی بچوں نے بھاگ لیا ریلی خیر موٹ سے اسلامی کی یونیورسٹی کروسنگ تک نکالی گئی ہے لڈاک میں بلوک چکتسہ آدھکاری سیوک نے سی ایچ سی سم میلن ہال میں ایک ورکشاپ کا آجند کیا ورکشاپ کا ادش سمودائے کے اس طرح پر سوازت اور کریان کینر کے مادیم سے ویبن وستار سمائے پردان کرنا تھا چیف انجینئر آر اینڈ بی کشمیر رفیق احمد رفی نے بتایا کہ جر جر سڑکوں کو چلنے یوں بنانے کے لیے اس سال اپریل سے سڑکوں پر بیک ڈم ڈالنے کی پرکریا شروع کی جائے انہوں نے کہا کہ اب نرمار ایوم وکاس پر یوج نو میں تیزی لائے جائے گی اونٹی پرو پولیس کے اور سے بٹا گنڈ ترال میں واریول ٹورنمنٹ کو آئیو جن کیا گیا جس میں آٹھ ٹیموں نے بھاگ لیا ٹورنمنٹ میں پولیس ایار پی ایف اور سینہ کے عدی کاری بھی موجود رہے جمع کشمیر نیتاوں کے راشئے پارٹیوں کے ساتھ ہوئی میٹنگ بھی پکش کے نیتا مائی کے بہنے میں کریں گے جمع کشمیر کے دورہ فاروق عبداللہ نے اٹھائے سوال چناؤ کیوں نہیں کرائے جا رہا فاروق عبداللہ کے نیتنگ پہ جمع کشمیر کے اپکشی راجنیتک پارٹیوں سے جڑے نیتاوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے کمیشنر سے کی ملاقات اور گیا پن سوپا فاروق عبداللہ نے میٹنگ کے بعد بتایا کہ ہم نے یونین ٹیریٹری میں جلد سے جلد چناؤ کرانے کی مانگ کی ہے جمع کشمیر باج پارٹی اکس رویندر رینہ نے کہا ہے کہ نئی دلی بے اپکشی دلوں کی بھارتے چناؤ آئیوک کے ساتھ بیٹھک ان راجنیتک دلوں کے حتاشہ کو درشاتی ہے انہوں نے کہا کہ مک چناؤ آئیوک پہلے ہی اسپش کر چکے ہیں کہ آئیوک جلد ہی جمع کشمیر کا دورہ کرے گا اور چناؤ کرانے کی استطیقی سمکشہ کرے گا ویپکشی دلوں کے ڈیلیگیشن کا چناؤ آئیوک سے ملاقات پر جمع کشمیر اپنی پارٹی نے پرکریا ویق کیا ہے اسغر علی نے کہا کہ یہ پارٹیا اپنے پرچار کے لیے سبھائے کر رہی ہیں پی ڈی پی اڈیلیگشن محبوبہ مفتی نے جمعوں میں پریس وان فرنس کی سوسر پر محبوبہ مفتی نے پنچ کے ایک شیومندر میں دودھ چڑھانے کو لی کر کہا کہ اس پر کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا محبوبہ مفتی سے جڑے ایک سوال کے جواب میں منوس سنہا نے کہا کہ اب تک سیتالیس کرمچاریوں کو ان کی سیواؤں سے برخص کیا جا چکا ہے ان کے آتگواد سے سممند تھے منوس سنہا نے کہا کہ آتگوادیوں کو نوکری دینے کے بارے میں جو بیان دیا تھا وہ تتھیوں پر آدھارت تھا کیونکہ کئی لوگوں کے خلاف پہلے ہی کاروائی ہو چکی ہے محبوبہ مفتی نے ال جی دوارہ سرکاری کرمچاریوں کے آتگوادیوں کے ساتھ سممند پر دیئے گئے بیان پر ٹپڑی کرنے سے انکار کر دیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری یواؤں کو نوکری نہیں دی جاتی ہے انہوں نے آگے کہا کہ جب سے ال جی پرشاہ سن آیا ہے لوگوں کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے پیپلز کانفرنس کے اپادیش سید بشارت بخاری نے کہا کہ دیش ویردوی گتھ ویڈیو میں لپ تو پائے گئے کرمچاریوں کے خلاف کاروائی کرنا ہی کافی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نفرت پھیلانے والے بھاشنوں اور جھوٹ کے مادیم سے لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے خلاف بھی کڑی کاروائی پر زور دیا پیڈی پی پر اٹھا ڈاکٹر ہر بکشر سنگھ نے ایل جی بنو سنہ کے دیش ویردوی گتھ ویڈیو سے جڑے لوگوں کو ہٹانے کے بیان پر پرتکریا دی انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو نوکری سے برخواست کیا گیا ہے انہیں ایس ایس بی اور انہیں بھرتی ایجنسیوں دوارہ بھرتی کیا گیا تھا لیکن اس پشٹی کرن کا موقع دیے بنا انہیں برخواست کر دیا گیا جمہ کشمیر کانگریش ادیج ویقا رسول وانی نے سیتالی سنٹرلنگ والے سرکاری کرمچاریوں کو سسپنٹ کرنے کے معاملے میں کہا کہ اگر کسی کے خلاف معاملہ ہے تو کاروائی کریں لیکن ایل جی پرشاسن کے آدیش پر عام لوگوں کو پریشان نہیں کیا جانا چاہیے جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس کا ادیویشن آریگام بڑ گام میں آئیجت کیا گیا تھا عمر عبداللہ نے ادیویشن کو سمبودت کیا اور انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کے لوگ مشکل دور سے گزر رہے ایک لوگتانترک دیش میں لوگوں کو پریشان نہیں کیا جانا چاہیے جن ویرودھی نیتیوں کے قارن جمہ کشمیر کا پرشاسن خوش ہے اور جنتا ناخوش جمہ کشمیر کانگریش کے ادیش ویقا رسول وانی نے کہا کہ جمہ کشمیر میں بیروزگاری کافی بڑھ گئی ہے اور نو سال سے سرکار دوارہ کوئی بھرتی نکی گئی ہے وقارہ سلواری نے پلواما میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ پروگرام میں بھاگ لیا ڈی پی اے پی کے ادیش غلام نبی آزاد نے شیوپیاں کا دورہ کیا اس موقع پر آزاد نے جمہ کشمیر میں آتگباد سے نمٹنے کے لیے کیندر سرکار کی پرشنسہ کی لیکن بیروزگاری در اور وکاس پر سوال اٹھائے انہوں نے جمہ کشمیر میں چناؤ کرانے پر زور دیا اور کہا کہ کیندر سرکار کو جمہ کشمیر کے حالات کا فائدہ اٹھانا چاہیے بولی ووڈ سپر اسٹار سنجدت نے کشمیر اور کشمیر کے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہی کہ کشمیر جیسے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے سنجدت نے یہ باتیں آنتنا کے عیش مقامے بابا سخی زین الدین ولی کے درگاہ پر حاضری کے دوران کہی ریلائنس جیو نے اتری کشمیر کے بارمولا اور سوپور شہروں میں فائیو جی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سیوہ شروع کی ہے جیو کے کئی کرمشاریوں نے بارمولا شہر کے خواجہ باغ سے خانپورا تک بائیک رائلی نکالی سوپور شہر میں بھی بائیک رائلی کا آئیوجن کیا گیا جمہ کشمیر میں ان دنوں موسم کا آسمان میں مزاج دیکھنے کو مل رہا ہے سرنگر میں دن کے تاپانٹ میں سمانی سے سات سے آٹھ ڈگری سلسیس کی بڑھوتری ہوئی ہے وہی آرچ بہینے میں بھی بارش کی کبھی رہی بیارو نے ایک بار پھر گیارہ ہزار چھے سو سٹھ سٹھ فٹ کی اوچھائی پر زوجلہ دررے تک پہنچ بڑھا کر اپنے مکانوں کو اوچھا کیا ہے ریکارڈ سمیں میں زوجلہ دررہ کھول دیا گیا ہے اس سڑک کو کھولنے میں بیارو اور ویجیک کو محض اڑھ سٹھ دن لگے آج سکو سرکار ہمانچل کے لیے پھٹارہ کھولنے والی ہے سیم سکو آج صبح گیارہ بجے سدن میں پہلی بار بجٹ پیش کریں گے آج پیش ہونے والے بجٹ کو لے کر سنسدیہ کاریمنتری ہرشوردن چوہان نے سبھی ہمانچل واسیوں کا خیال رکھنے کا دعویٰ کیا ہے سدن میں آرثک سروکشن کے ریپورٹ پیش سیم نے پیش کے آرثک سروکشن کے ریپورٹ آرثک سروکشن کے ریپورٹ میں خلاصہ جی ڈی پی میں دوہزار اکیس بائیس کے مقابلے کم وردی وردی در ایک دشملہ دو فیصد کی کمی ہمانچل بدان سبب میں جل اپ کر ویدیک پاس ہو گیا جس کے بعد ڈپٹی سیم مکہ شگنی ہوتری نے کہا کہ وارٹر سیس کس طرح سے لگے گا اس کی روپ ریکھا تیار ہے سدن میں ڈپٹی سے مکہ شگنی ہوتری نے کہا کہ وارٹر سیس لگنے سے ہمانچل پردیش کو چار ہزار کرو روپے کے اترکت آمدنی کو کی وارٹر سیس کو لیکر بی جے پی ویدیک رندیل شرمہ نے نیوز اٹین سے خاص باتچیت کی اس باتچیت میں شرمہ نے کہا کہ سرکار کے طرف سے ان کی چنتاؤں پر بھروسہ دینے کے بعد انہوں نے اس ویدیا کو سپورٹ کیا وارٹر سیس پر آم آدمی پارٹی کے پنجاب اکائی کے وار پر ڈپٹی سیم نے پلٹ وار کیا ہے ڈپٹی سیم نے کہا کہ پروسی راجیوں سے اس سیس کا کوئی سروکار نہیں ہے اور آم آدمی پارٹی بے وجہ اسے چرچہ میں لانے کی کوشش نہ کرے ہیماچل ویدان سبا میں بیجے پی اور کانگریس کے ویدائک بھیڑے کچھ پل کے لیے ماحول بہت تناؤ پور ہو گیا تھا ویپکش کے ویدائک صدن میں سیم کے کمرے کے باہر چین اور تالہ لے کر نارے بازی کر رہے تھے بیجے پی کے تالے والے پردرشن پر سلسلیہ کارمنتوی حرشوردان چوہان نے ناراضگی ظاہر کی حرشوردان چوہان نے کہا کہ اس صدن کی اچھ پرمپرا ہے اور یہ کوئی ناٹک کرنے کا اسٹیج نہیں ہے شملا نگر نگم ڈی لیمیٹیشن کے معاملے میں بیجے پی نے ہائی کورٹ میں یاجکہ دائر کی ہے سی یاجکہ میں بیجے پی نے شملا نگر نگم ڈی لیمیٹیشن کے نگر نگم ادھینیم کا اُلنگھن بتایا ہے جس پر اب اس معاملے میں ہائی کورٹ میں 28 ماہس 2030 کو سنوائی ہوگی منالی کے اوپری شیطر میں موسم نے کروٹ لی ہے اور یہاں اب ہلکی برہباری کا دور شروع ہو چکا ہے روہ تانگ پاس اٹل ٹینل اور اس کے آس پاس کے شیطروں میں ہو رہی ہے ہلکی برہباری سے سڑکوں پر فسلن بڑھ گئی ہے یہاں قریب تین سو واہن ٹینل کے پاس پھنس گئے ہیں جنہیں پولیس کے جوانوں کی سرکشت نکالا گیا سولن میں چھے آپکاری یونٹ کے لیے ویتی ورش 2023 کی نیلامی کی گئی یہ نیلامی اپائیوں پیٹھہ سین ادھیکاری سولن کی ادھیکشتہ میں کی گئی آپکاری ٹھیکو اور یونٹوں کی نیلامی کل ایک سو تیس کروڑ ننہ نوے لاکھ روپیے میں ہوئی پیرگلائڈنگ سائٹ بیڑ بیلڈنگ کے بیڑ میں انتراشتی اس طرح کا پیرگلائڈنگ اسکول بنانے جا رہا ہے جو کی جلد ہی پریٹن ویباق کے مہدیم سے اس کھیل میں ڈیپلومہ حاصل کرنے والوں کے سپرد کر دیا جائے گا ساڑھے آٹھ کروڑ روپیے کے لاغت سے بن رہے اس اسکول میں چوبیس کمرے ہوں گے جو اتیادھونی کو اپ کرنوں سے لیس ہوں گے جسور میں کانگریس پروکتہ صدرشن شرمہ نے کہا ہے کہ آدھار ہین مددو کو لے کر ویپکش کا نیام سرسٹھ کے تحت کام روکو پرستاولانا دربھانگے پونھ ہے یہ تمام روپ ریکھا دوہزار چوبیس کے لوگ سبہ چنوک کے رڑنیتی کہتا ہے دلی سے ریموٹ کنٹرول کے مادھیم سے چلائی جا رہی ہے سولن بار پھر سے کرونا سکریہ ہوتے دکھ رہا ہے اور کرونا کے نئے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں سولن میں ابھی تک کرونا کے سیتیس معاملے سامنے آ چکے ہیں ہمیرپور میں سالوں سے سڑک سویدہ سے محروم رہے لوگوں نے اپنے پیسے سے ایک کلومیٹر لمبی سڑک کا نرمال کروا کر مثال پیش کی ہے لمبلو قصبے میں گرام پنچائد کے لوگوں نے جن سہیوک سے پچیس ہزار روپیے خرچ کر کے سڑک نرمال کروائی زلہ سولن کے پانچ بلوگ کے تحت آنے والے ہاسپٹل کو موڈرن ہاسپٹل بنانے کے لیے چیند کیا گیا ہے ان ہاسپٹلوں کے چین کے بعد اب یہاں بہتر سویدہ اپلمت کروانے کا کارجلد شروع کیا چاہے گا ہمارچل پتھ پریواہن نگم کی کرمچاریوں کی ویتن ویسنگتیوں کا سمدھان سرکار کے ساتھ مل کر کیا جائے گا دہرہ میں پریواہن کرمچاریوں مہاسنگ انٹک کی بیٹھک میں پرانتی اقدیچ امیش شرما نے کہا کہ پریچالکوں کے مانگوں کے لیے مکمنتری اور پریواہن منتری سے اپیل کی جائے گی اونا مکیالے کے ساتھ نیشنل ہائیوے سسٹے ویبھن قزبو اور مک چورہوں کے سوندری کرن کا کام تیز ہو گیا ہے مکمنتری مکشنگنہ ہوتری کی اندھیجتہ میں پچھلے ماہ ویبھن ویبھاگوں کی بیٹھک کے دوران اس پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر لیا منالی کے مشہور پریٹن اسطحل گلابہ پریٹکوں کے لیے کھل گیا ہے قریب تیر مہینے کے بعد پریٹک اب گلابہ کا دورہ کر سکیں گے پریٹکوں کو گلابہ بیریئر تک آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی لیکن بیریئر پار کرنے کی ابھی انومتی نہیں ہوگی اونا پولیس نے نشے کے خلاف چھڑے ابھیان میں چٹہ پکڑے میں سفلتا ایک بار پھر سے حاصل کی ہے پولیس ٹیم نے بائیک سوار یوک سے سات دشملہ تین نو گرام چٹہ برامت کیا ہے آروپی کی پہچان پروین کمان نوازی بلاسپور کے روح میں ہوئی ہے لاؤل اسپیتی میں برفواری کے بعد سے بند اودائپور کے درگم علاقے مارڈ کے چھالنگ تک کے سڑک مارڈ کو چھوٹے باہنوں کے لئے کھول دیا گیا ہے لوگ نیرمارڈ کے ٹیم کئی دنوں سے اس سب مارڈ سے برف اٹھانے کے کام میں جھٹی ہوئی ہے اس سڑک مارڈ کے کھلنے سے گھاٹی کے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے راجستان سیم کے قافلے کو کالا جھنڈا دکھانے کے معاملے میں پولیس کرمیوں پر گاج گری ہے چھ پولیس کرمے نلمبت ہوئے ہیں چودہ مارچ کو قافلے کو روکنے کا پریاز کیا گیا تھا ستی پونیا کا سیم گیلوت پر تنز کہا جادوگر کا جادو سمجھ گئے جنتا چھے چھے ہاتھیوں کو جیم گئے سیم کانگریس کے پتن کا کارنٹ بنے گی بی ایس پی جائپور سمیت پورے پردیش میں بدلہ موسم کا مزاج جائپور میں اولے تو سیکر میں بارش کسانوں کی بڑی ہی مشکل ہیں راہل گاندی نے کی پریس کانفرنس کہا میں صدر میں بولنا چاہتا ہوں بی جے پی نے کہا راہل سنسد میں معافی مانگ گئے بی جے پی نے راہل گاندی پر حملہ بولا کندر منتری پرحلات جوشی نے کہا کہ راہل گاندی کو سنسد میں معافی مانگنی چاہیے دیش راہل گاندی سے معافی کی مانگ کر رہا ہے سارے سنسد ان سے معافی کی مانگ کر رہے ہیں ایڈی کے سامنے نہیں پیش ہوئی تلنگانا کہ موکمنتری کے سیار کی بیٹی کے قویتہ پرتینیدی کو بھیج کر پیش کی کے لیے مانگا وقت آپ کاری گھوٹالا ماملے میں ہونی تھی پوچھتاچ ارنانچل چین بورڈر پر انڈین آرمی کا چیتا ہریکاپٹر ہوا کریش حادثے میں دونوں پائلٹ ہوئے شہید ماراش کے ڈیپٹی سیم دیویندر فرنویس کی پتنی کو بلیک میل کرنے اور دھمکی دینے کے آروپ میں پولیس نے مہلا ڈیزائنر کو کیا گرفتار اسے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اتراخت میں ایک تیز رفتار کار پلٹ گیا اس کا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے جس میں ایک تیز رفتار کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر پلٹتی نظر آئی اترپردیش کے سنبھل کے چندوں سے علاقے میں آلو کولڈ سٹوریج کی چھت گر گئی پانچ کی موت گیارہ کو بچائے گیا گھٹنا اس طل پر راحت اور بچاؤ کر جانی ہے تلنگانہ کے کئی علاقوں میں بارش زہیر آبادی استیت و وکار آباد زلے کے کچھ حصوں میں بھاری بارش اور اولا ورسٹی ہوئی ہے راجستان میں ویسی کے بڑھتے دورے ستہ پکش کے لیے چندہ قرآن بنے ہوئے ہیں آکروں کے مطابق قریب دس فیصدی مسلم مداتا کانگریس کے پکش میں ووٹ کرتے آئے ہیں ویدان سبب میں مشلم سمودائے سے نووید ہیک ہے اجمیر اراولی ایکسپریس ڈیریل ہو گئی اس دوران ایک کوج کے دو پہیے پٹری سے اتر گئے حالانکہ حادثے میں کوئی حطہ حط نہیں ہوا ہے سوچنا پر تمام ادھکاری اور کرمچاری موقع پر پہنچ گیا اور ٹرین کے پہیوں کے پٹری پر چڑھا کا ٹرین کو روانہ کیا رائٹو ہیلتھ بل کے ویرود میں پرائیوٹ ہاسپٹل اینڈ نرسنگ ہوم سوسائٹی کے اور سے بند کیا گیا اس دوران جائپور کے نیجی اسپتالوں کے ڈاکٹر کے سبھاگار میں ایکتریت ہوئے اور آگے کے رنیتی کو لے کر چرچہ کی گئی گیلوت سرکار نے گروار کو بڑا فیصلہ لیا سی ایم نے دو سے زیادہ بچے ہونے پر تین سال بعد مل ورششتہ ملے گی اسے لے کر کارمک بیبھاگ نے سنسوڑ دیت عدیسوشنہ جاری کی ممبائی میں باگیشور دھام کے مہاراش دھریندر شاستری کے کاری کرم پر سیاست مہاراش کانگرس عدیشنے آیوجن کا کیا ویرود سی ایم کو انمتی نہیں دینے کے لیے لکھا پتر راہول گانڈی کے لندن والے بیان پر سی ایم شیوراج نے پھر سادہ نشانہ کہا مجھے تو راہول گانڈی کے سچے بھارتی ہونے پر ہی سندے ویدیش میں کرتے ہیں بھارت کے آلوچنان ویدان سبا میں چھتیزگڑ کے مقمندری نے ای ڈی کی کاروائی پر بی جے پی پر سادہ نشانہ کہا ہمارے سمیں فائلوں میں ملتا ہے کاغذ آپ کے ساشن میں ملتا تھا نوٹ آپ کو جانچ کرنے میں نہیں بدنام کرنے میں ہے انٹریس مدوپردیش میں بھارا ای پی سادی کاریوں کا تبادلہ اندور کمیشنر ہری نارین چری مشر بنے بھوپال پولیس کمیشنر بھوپال کمیشنر مکرند کو اندور کی ملی کمان اجین میاتی کرمن کے خلاف ایکشن نگر نگم نے شہر سے ہٹھائے عوید قبضہ سی ایم ہیلپ لائن جن سنوائی کے بعد ہوئی کاروائی درگمی آن لائن سٹے بازی کے خلاف بڑی کاروائی ویشالی نگر سے سنچالی تمہادیو ایپ کا دوست تین آروپی گرفتار لیپ ٹاپ موبائل اور ایٹی ایم برامت چھتیز گل کی سیاست اب موچ اور بال کے اردگرد گھوم رہی ہے رام ویچار نیتام دوارا نند کمار سائے کے بال نہ کٹوانے والے بیان پر سی ایم ہپیش بگھیل اور منتری کواسی لگوانے بی جے پی پر نشانہ سادھا ہے بیروزگاری بھتی کو لے کر سدن میں پکش ویپکش میں سنگرام ویپکش نے بیروزگاری پر سی ایم آئی ای کے آنکڑے پر اٹھائے سوال سی ایم نے کہا کہ ہم جس سروی کو مان رہے ہیں اسے پوری دنیا مان رہی ہے ویدان سبا میں شراب کو لے کر ستہ پکش کے ویدائکوں نے اپنی ہی سرکار کو گھیرا ویدائک گلاب کمرو اور وینے جے سوال نے اٹھائے سوال اسپیکر نے منتری سے معاملے کی جانچ کرانے کو کہا بی جے پی نے سرکار پر بولا بڑا حملہ کہا کل کی گھٹنا یہ یاد آگیا جلیاں والا باہ کانگریس نے کیا پلٹ وار بی جے پی کے پچاس کاری کرتوں پر ایف آئی آر درج نیمتی کران کے لیے اب سویدہ کرمچاری کریں گے انوکھا پردرشن سب ہی ویبھاک کو دیں گے نیوکتی کے جانکاری بیس مارچ کو سب ہی زلہ مکھیالوں میں سوپیں گے اپنی اپنی جانکاری ہے جگدلپور میں پھر گرمائیہ دھرمانترن کا مددہ سیکلوں کی سنکھیا میں گرامیڈ پہنچے کلیکٹریٹ گیا پن سو پر دھرمانترن پر تتکال روک کے مانگ کی مدی ہی سماج کے دھاربی کاریجرنوں پر سختی سے مانگ کی گئی جگدلپور میں تین انتراجی ہے گانجہ تذکر گرفتار آر اپیوں کے پاس ہے سیتیس کلو گانجہ برامت چھتیس گرڈ کے گریہ بند میں بتیس ہاتھیوں کے دل نے ڈالا ڈیرہ ہاتھیوں کے موجودی سے گرامیڈوں میں دہشت ون ویبھاگ نے لوگوں کو کیا الٹ رائیگرڈ میں ہوسٹل میں چھاتروں کے دو گھٹوں میں مارپیڈ باریوکو کے گھسنے پر ای بی وی پی کے چھاتروں نے کیا ویرود ویرود کرنے پر ای بی وی پی اور این سیو آئی میں ہوئی مارپیڈ رائیگرڈ میں چیس مارچ کو روزگار میلک آئو جن نیجی اوڈیوگو میں گیارہ سو رکت پدو پر بھرتی کے لیے کر سکیں گے عویدن زلہ روزگار ادھکاری نے بھی جانکاری ہے رامگرڈ میں ٹرپل مڈر کے دوشی آر پی ایف جوان پوان سنگھ کو پھانسی کے سزا وارداد کے چار سال بعد آیا فیصلہ اکورٹ میں درج ہوئیں سولہ گواہی تو چلیئے اس بولیٹڈ میں ابھی فیلحال اتنا ہی نمشکار